بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اقبال جرم کے بارے میں اقبال جرم کیا ہے اقبال جرم کی تشریح جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو جب کوئی فریق اپنی صداقت کا اقبال کرتا ہے اسے موزن قیاس کی دوسرے ایسا ہی سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس قیاس کی ترتید نہ ہو جائے اور جس واقعہ کا دھال ہو جائے اسے مسلمہ تصور کیا جائے اس کی انٹرپٹیشن موجود ہے AIR 1960 MYS 97 اقبال کو مجبوری صورت میں لینا چاہیے 364 SC 1965 AIR مگر عدالت اس بات کی پابند نہیں ہے اس کو انٹرپٹ کیا گیا ہے اقبال کی شہادت وقت کا انحسار مقدمہ کے اپنے حالات پر ہے لیکن عام طور پر اقبال جرم ایک بہت اہم شہادت ہے اقبال جرم جس شخص کی طرف سے کیا گیا ہے اس کے مفاد میں یا اس کے نمائندے کے مفاد میں استعمال نہیں ہو سکتا ماں سوائے ان صورتوں میں کہ جب وہ اس نویت کا ہو کہ اگر وہ شخص جس نے اقبال کیا تھا فوت ہو جائے تو وہ دیگر شخص کے بارے میں زیر آرٹیکل 46 کے متعلقہ ہو یا پھر جب وہ کسی ایسی حالت ذہنی یا جسمانی کے وجود کے متعلق ہو جو عمر تنقیخ یا واقعہ متعلقہ ہو یا ایسے وقت یا ایسے وقت کے قریب دیا گیا ہو جبکہ وہ حالت ذہنی یا جسمانی جاریوں ساری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کنندہ کا طرز عمل بھی ایسا ہو جس سے اس کی حالت کی عدم مجودگی بعد اس قیاس تھی تو پھر ایسا مفید جو ہے وہ ذات بیان قابل ادھال شہادت تصور ہوگا جب کسی عمر تنہیخ کے بارے میں کوئی فریق شہادت دینے جاتا ہے اور شہادت دیتے وقت ایسا بیان دیتا ہے جو کہ اقبالی بیان سے متصادم ہو یا عدالت میں کسی دوسرے دیئے گئے بیان سے مطابقت نہ رکھتا ہو تب پہلے کا دیا گیا ہوا بیان اس فریق کے حلاف استعمال نہیں ہو سکتا جبکہ گواہ کی توجہ جرہ کے دوران اس بیان کی طرف نہ دلائی جائے اس طریقے کار پر عمل درامت کیے بغیر پہلے کا دیا گیا اقبال کسی فریق کے حلاف بطور قانون شہادت کی استعمال نہیں کیا جا سکتا اس بات میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی انیس سو اکتر ایس سی سات سو تیس یہ ضرور نہیں کہ مجسٹریٹ جو اقبال جرم یا بیان سنے وہ کلم بند کرے وہ کوئی ایسا مجسٹریٹ ہو جس کو اس مقدم میں احتیار سماعت حاصل ہو اور اتنی جامعہ یہ دفعہ نہیں ہے اس لئے ایڈمیشن کی بابت آرٹیکل چونتیس ایکٹ شہادت کی عمومی حصیت کو محدود نہیں کرتی جبکہ یہ دفعہ اتنی جامعہ نہیں ہے اس لئے ایڈمیشن کی بابت آرٹیکل چونتیس ایکٹ شہادت کی عمومی حصیت محدود نہیں ہوتی جب کہ قانون شہادت کے آرٹیکل سینتیس اٹیس انتالیس اور بیالیس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس کا مندرجہ زیل جو ہے وہ مجموعی اثر ہوگا جیسے کہ کسی پولیس افسر کے روبرو ملزم کا اقبال جرم ناقابل ادھال شہادت ہے یا پھر اگر پولیس کی حراست میں موجود کوئی شخص اقبالی بیان دینا چاہے تو اسے یہ بیان مجسٹریٹ کے روبرو دینا چاہیے اس بات انٹرپیٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی انیس سو پچاس لاہور ارسٹ یا اس کے علاوہ مجسٹریٹ اس عمر کی تسلی کر لے اور اس طرح بیان لے کہ شخص مذکورہ اپنی ازاد اور رضا مندی سے اور کسی بغیر دباؤ کی یہ بیان دینا چاہتا ہے اس کے علاوہ مجسٹریٹ یہ بیان جو ہے ان دفعات کے ضوابط کے مطابق قلب بند کرے گا پی ایل ڈی انیس سو پچاس اور اگر بیان لیا جائے تو وہ اگر بیان حلفی کے ساتھ بیان لیا جائے تو وہ نقابل ادھاش ہے اور اس کے علاوہ سلطانی گواہ یا وعدہ ماف گواہ ایسے اہم معاملات کی تائید کی خط تک نہیں پہنچتا جن کی عدالت کو کسی شریک جرم کی شہادت کی باپت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی شریک جرم اپنی تائید نہیں کر سکتا پی ایل ڈی انسو جار سپریم کورٹ نوے اس کے علاوہ اقبال جرم کی حد تک جو بیان نہیں پہنچتا قانون شہادت کے آرٹیکلز اکتیس سے چونتیس تک بیان دینے والے کے حلاف بطور ایڈمیشن استعمال ہو سکتا ہے اقبالی بیان تحقیقات یا تجویز مقدمہ سے پہلے لکھا جاتا ہے اقبال جرم کے بعد ملزم کو جوڈیشل حوالات میں بیج دیا جاتا ہے اور اسے پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تاہم اگر پولیس کو ملزم کی ضرورت ہو تو اسے اس بارے میں پہلے عدالت میں درخواست دینا ہوگی جس میں اس کی وجوخات بیان کی جائیں گی کہ کس غرض سے انہیں ملزم کی ضرورت ہے ایسی صورت میں عدالت اگر ضروری سمجھے تو ملزم کو پولیس کے قبضے میں دے سکتی ہے لیکن عموماً اقبال جرم کے بعد ملزم کو فوراں پولیس کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ اگر ایسا کیا جائے تو اس سے اقبال جرم کی ازادانہ نویت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اگر کوئی بیان یا اقبال اس دفعہ کے ضوابط کے مطابق تحریف نہ کیا جائے تو وہ ناقابل ادھال شہادت ہوگا اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اقبال جرم یا بیان کھلی عدالت میں کلم بند کرنا چاہیے اور پولیس کو عدالت کے باہر چلے جانے کا حکم دے دینا چاہیے اسی طرح ملزم کو پہلے سوچ بچار کا موقع بھی فرام کرنا چاہیے اور اس دوران اس کے پاس کسی بھی شخص کو جانے نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے بیان پر اثر انداز نہ ہو اگر کوئی ملزم جسے پولیس نے بگرز اقبال جرم بیان دینے کے لیے عدالت کے روبروح حاضر کیا ہو لیکن ملزم ایسا بیان دینے سے انکار کر دے تو ملزم کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا سلطانی گواہ کا بیان برحلف لیا جاتا ہے تو اسے صرف تائدی یا تردیدی شہادت تصور کیا جاتا ہے اسے اصلی شہادت کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اگر مجسٹریٹ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرنے سے متعلق تمام ذابطوں کو بروحکار لاکر بیان ریکارڈ کرے تو محض اس بنات پر کہ ملزم کچھ دیر پولیس کے پاس رہا تھا اسے پولیس کا پڑا ہوا بیان نہیں کہا جائے گا اس بات کنٹرپریکٹ کیا گیا ہے انیس سو نوے ایم ایل ڈی چھے سو بائیس ملزم کو صرف اقبال جرم کرنے کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی عدالت کا فرض ہے کہ وہ ایسے اقبال جرم کی نویت کے حلاف تصدیق کرے اور پھر سزا یا دریافت جو ہے وہ ریکارڈ کرے عدالت کا فرض ہے کہ وہ تمام آبادی نکتہ نظر کی تحقیقات کرے اور سچائی کو جانچنے کے لئے اردگرد کے حالات اور واقعات سے خود کو مطمئن کرے کہ یہ اقبال جرم بغیر کسی جبر و اقراء اور بلا ارادہ کیا گیا ہے یہ قانون ہے کہ اقبال سے منخرف ہونے کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی بغیر کسی ثبوت اور تائد کے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے جو کہ بکسرت زمانت کا مستق ہوتا ہے اور کسی جرم کو خود بہت تسلیم کرنا ہے ایسے معاملات میں رواد یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو گناہ گار ثابت کرنے میں شک و شبہات کا ممکن ہونا موجود نہ ہو جس کی بنا پر یہ جرم کیا گیا ہو اپیل منظور ہوئی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے دوہزار گیارہ ایم ایل ڈی بی نو سو ستا سٹ عام طور پر اقبالی بیان عدالتی وقت میں ریکارڈ کرنا چاہیے ورنہ یہ مشکوک قرار پائے گا تاہم اگر بعض ناغذیر وجوہات کی بنا پر ایسا بیان عدالت کے اوقات کار کے بعد ریکارڈ کرنا ضروری ہو گیا ہو تو مہد اس بنا پر اس کی صحت سے انکار نہیں کرنا چاہیے انیس سو اکیانوے ایم ایل ڈی تین سو تشانوے مجھے سٹریٹ کے لیے لازمی ہے کوئی اقبالی بیان کے ساتھ اس عمر کی یادہ شامل کرے کہ اس نے ملزم کو تنبیہ کی تھی مجھے سٹریٹ کو چاہیے کہ ملزم کو بتا دے کہ وہ مجھے سٹریٹ ہے اے آئی آر انیس سو تریپن اور ایسا ایک سو انچاس اور اگر اس نے نہ بتایا تو اقبالی بیان جو ہے وہ قابل ادھار شہادت نہیں ہوگا اور مجھے سٹریٹ کو وہ حالات بھی تحریر کرنے چاہیے جن میں بیان کلم بند کیا گیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ ملزمان کس کی حراست میں تھے اور کہاں تک ازاد تھے ملزم کا اقبال یا تو کلی طور پر تسلیم کرنا چاہیے یا اسے بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے انیس سو اٹھانوے پی سی آر ایل جے بارہ سو چورتر عدالت کو اس چیز کا بھی حیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اقبال جرم دباؤ دھونس کسی دھمکی لالچ یا کسی اور وجہ سے تو نہیں دیا جا رہا اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے دو ہزار تین پی سی آر ایل جے پچتر اقبال جرم کرنے کے لیے جرم کرنے کا اقرار اور ایسے حقائق کا اقرار جو مجرم ثابت کریں اگر ایسے اقبال جرم کی تعد مقدمہ کے دوسری حقائق اور حالات بھی کریں تو اس کی بنیاد پر سزا دی جا سکتی ہے اور ایسے اقبال جرم کو شریک ملزم کے حلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اقبال جرم کرنے والا اس سے منحرف ہو جائے تو اس پر شریک ملزم کے حلاف استعمال کے لیے غور نہیں کیا جا سکتا انیس سو نوے ایم ایل ڈی پانسو اکیاسی ایف ای آر میں اقبال جرم نقابل ادھال ہے کیونکہ پولیس کے سامنے اقبال جرم نہیں ہوتا اگر ملوث کرنے والے حصے کو نکال کر باقی شہادت جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اور تمام شخص سے بالاتار ہے تو اس کی بنیاد پر سزا دی جا سکتی ہے پی ایل ڈی انیس سو اکسٹھ پشاور سینٹس اور یہ بیان دفعہ ایک سو چونسٹھ زوار فے کے اندراج میں سات دن کی تحیر کی وجہ سے اسے ناقابل غور نہیں گردانا جانا چاہیے جبکہ یہ قابل ادھال بھی ہو اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے دو ہزار پانچ وائی ال آر نو سو آٹھ اگر بیان زیر دفعہ ایک سو چونسٹھ زوار فے درج کروانے والے شخص کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو یہ بیان اساسی شہادت نہیں رہتا اور عدالت چاہے تو اسے شہادت کے طور پر استعمال نہ کرے لیکن عدالت اس حقیقت سی اے مفروضہ زیر آرٹیکل ایک سو انتیس جی قانون شہادت آرڈر انیس سو چوراسی قائم کر سکتی ہے کہ بہترین شہادت کو روک لیا گیا ہے اور عدالت اس پاس منظر میں اپنی رائے کو قائم کر سکتی ہے اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ ایس سی پانچ سو چون اکبال جرم بریت دینے والا یعنی الزام سے بری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اور ازاد رضا مندی پر مبنی اور سچا ہونا چاہیے دو ہزار دو پی سی آر ایل جی دس سو بہتر اگر کوئی شخص اپنی ازاد رضا مندی سے بیان زیر دفعہ ایک سو چون سو زواد فے مجسٹریٹ کے پاس درج کروانا چاہتا ہے تو مجسٹریٹ اسے درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتا دو ہزار چھے پی سی آر ایل جی تیرہ سو اسی طرح سے اکبال بیان جو ہے وہ ہا پولیس کے ذریعے کرایا جائے یا خود بزریہ وکیل سے بیان کرایا جائے اس میں کچھ امور جو ہیں ان کو زیر غور رکھنا چاہیے جیسے کہ اقرار جرم مکمل طور پر زیر غور لائے جاتا ہے اکبالی بیان کو یا تو مکمل طور پر قبول کیا جاتا ہے یا پھر مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے اسی طرح اقبال جرم ہمیشہ امر واقعہ کے بارے میں ہوتا ہے اور اقرار جرم سے منخرف نہیں ہوا جا سکتا لیکن اس صورت میں منخرف ہوا جا سکتا ہے جب بیان دینے والا ثابت کر دے کہ بیان جھوٹا تھا جو اقبال بیان عدالت میں نہ کرائے جائے اسے غیر عدالتی بیان کہتے ہیں لیکن قانون میں مقدمات میں شہادت میں جگہ ضرور ہے لیکن کم ترین شہادت کا درچہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اقبالی بیان کے لئے چند باتوں کا بھی حیار رکھنا ضروری ہے جیسے کہ اگر اقراری بیان عزادہ نہ مرضی سے نہ ہوگا تو وہ نقابل ادھال شہادت اور نقابل قبول ہوگا اسی طرح اگر ملزم کو کسی فائدہ کی ترغیب دے کر بیان قرائے گیا ہو تو قابل قبول نہ ہوگا یا خود لاکر یا دم کی دے کر قرائے ہوا بیان بھی نہ قابل قبول ہوگا اقبالی بیان باہتیار شخص کے تحت دلائے گیا ہو تو بھی قابل قبول نہیں ہوگا بیان کلب بند کرنے سے پہلے اور اقرار جرم کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ ملزم کا ایسا بیان آزادانہ اور رزاکارانہ ہے اقرار جرم پولیس افیسر کے روبرو ہو سکتا ہے لیکن اسے اقرار جرم کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس قسم کا اقبال جرم ناقابل اعتبار ہوتا ہے ممکن ہے کہ پولیس کے ہوف یا تشدد سے یا پھر پولیس نے ہوف دلا کر ملزم سے زبردستی اقرار جرم کرایا ہو حاکہ کوئی بھی صورت ہو پولیس کے روبرو کسی ملزم کا اقبال جرم کوئی حیثیت نہیں رکھتا قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل نمبر 49 کی رو سے پولیس کی تحویل یا حراست میں کوئی بھی اقرار بیان جب تک مجھے سٹریٹ کی موجود کی میں نہ ہو ناقابل ادھال شہادت ہوگا اور اسے ملزم کے حلاف ثابت نہیں کیا جائے گا اقبال جرم جو کسی شخص نے کسی اہتدار پولیس کی حراست میں ہوتے ہوئے کیا وہ اس شخص کے حلاف ثابت نہیں کیا جائے سوائے ایسی صورت کے کہ جب ایسا بیان کسی مجھے سٹریٹ کے روبرو دیا گیا ہو اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے اگر ملزم پولیس کی تحویل میں ہے اور اپنی ازادانہ مرضی کا اظہار نہیں کر سکتا تو یہ آرٹیکل چالیس قانون شہادت کے مقاصد کے تحویل تک پہنچے گا پولیس افیسٹ یا مجھے سٹریٹ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ملزم بالغ ہے یا نابالغ ہے نابالغ ملزم اقرار اقبال کرنے کا قانون مجاس نہیں ہے فاطر الاقل شخص کا اقبال بیان بھی ناقابل قبول ہوگا اور نشے کی حالت میں اقبال جرم بھی ناقابل قبول ہوگا پولیس کی حراست میں نہ ہو اور دمکی سے بھی نا لیا گیا ہو ایسا بیان بھی ناقابل قبول ہوگا ازاد مرضی اور ازا کرانہ بیان یا دمکی سے لیے ہوا بیان جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا گنگا بہرہ ملزم ہو تو اس کی معانت کے لیے ایسا شخص ضروری ہے جو ملزم کے اشاروں کو سمجھتا ہو اگر ایسا شخص نہ ہو تو بغیر معانت کے بیان کو قبول نہیں کیا جائے گا بیان کلب بند کرنے کے بعد ملزم کو پولیس کی حراست میں دینے سے اقراری بیان قابل قبول نہ ہوگا دو ہزار چودہ پی سی آر ایل جے پشاور تین سو تئیس اور انیس سنوے پی سی آر ایل جے ستہ سٹھ اقبال بے حلف کلم بند کرنا ناقابل قبول ہے اقبال جرم تاہیر سے کرایا جانا بھی قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ مشکوک ہوگا اور پولیس کی مجودگی میں اقبالی بیان قابل قبول نہیں ہوگا ساتھی ملزم کا اقبال جرم بھی قابل قبول نہیں ہوگا مشترکہ جرم کسی ملزم کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا اور بیان زیر دفعہ تین سو بیالیس وعد فے اقبالی بیان نہ سمجھا جائے پی ایل جے دو ہزار چودہ پشاور سی آر سی تین سو چونتیس پولیس کے روبرو ہونے والا اقبالی بیان ملزم کے منخرف ہونے سے ثابت نہیں ہوگا دو ہزار ایک پی سی آر ایل جے تیرہ سو البتہ غیر عدالت اقبالی بیان ایک امزور اور ضعیق قسم کی شہادت ہے دو ہزار پانچ پی سی آر ایل جے ایک سو تئیس سوائے ملزم کے اقبال بیان کے اور کوئی شہادت صفحہ مسئل پر مجود نہیں تھی عدالت کو چاہیے کہ ملزم کے اقبال پر غور کرتے ہوئے یہ نتیجہ احس کریں کہ آیا اس اقبال کی بنا پر جرم برحلاف ملزم ثابت ہوتا ہے یا نہیں انیس سو اٹھانوے پی سی آر ایل جے سترہ سو اقبال جرم سے پھر جانا عدالتیں ایسے معاملات میں ہمیشہ چکرنا رہتی ہیں کہ وہ ہر قسم کی حالات میں استغاثہ یہ ثابت کرے کہ اقبال بیان ہر طرح کے جبر و اقراء اور واضح سے ازاد ہو کر ازاد مرضی سے کیا کیا تھا اقبال جرم سے پھرے گئے بیان کو قطعی صداقت کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا عدالت کو انتہائی مختاط ہو کر یہ پڑتال کرنا پڑتی ہے کہ اقبال جرم کرتے وقت تمام ضروری لوازمات کو پورا کیا گیا ہے دو ہزار پندرہ پی سی آر ایل جے سات سو پینتیس بی پشاور یہ تھا کچھ اقبال جرم کے حوالے سے خاص پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں شکریہ